الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وآصحابہ الكرام ابنہ الكریم وبرک وسلم بحمد ہی تعالی وبرکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب میں قرآن عظیم کے ساتھ بارے مکمل ہو چکے ہیں اللہ عز و جل اسی طرح مکمل قرآن عظیم کو تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سور مائدہ اور سور انعام یہ دونوں آج تلاوت ہوئی ہیں اس سے پہلے والی تفسیر میں میں نے ارز کیا تھا مائدہ کا مطلب دسترخان اس سورے میں ایک دسترخان کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس سورے کا نام ہی مائدہ ہو گیا وہ کون سا دسترخان ہے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنے زمانے میں ایک دعا کرتے ہیں اپنے مومنین امت کو لے کر دعایوں کرتے ہیں وہ دعا بھی قرآن میں آئی ہے آپ نے دعا یہ کیا تھا ربنا انزل علینا ما عیدتم من السما تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتم من توجہ چاہتا ہوں دعا کیا کیا؟ دعا میں یوں عرض کیا اے ہمارے رب آسمان سے تو ایک دسترخان اتار ہمارے لئے ہو یعنی جنت سے ایک دسترخان اتار اور وہ دسترخان کیسا ہو کہ امت کے لئے ساری چیزیں اس کے اندر محصر آ جائے دسترخان تو سمجھ میں آتا ہے اور رمضان میں دسترخان نہ سمجھ میں آئے تو پھر کب سمجھے؟ دسترخان کے اتارنے کی دعا کس نے کی؟ عیسیٰ علیہ السلام لیکن جو بات توجہ کی ہے وہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام یوں کہتے ہیں جس دن یہ دسترخان اترے گا تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وہ دن ہمارے اگلوں کے لئے اور ہمارے پچھلوں کے لئے عید کا دن ہوگا کون سا دن؟ جس دن دسترخان اترے عقل کے اندھوں کو کون سمجھا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے جس دن دسترخان اترے وہ عید کا دن ہو سکتا ہے اور جس دن پوری کائنات کا آقا تشریف لائے وہ باروین ربی الاول کا دن عید کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس کے صدقے میں سارے دسترخانہ ہے جس کے صدقے میں سارے خانے نعمت ملے میرے عزیزو یہ اہم چیز تھی اس لئے میں نے ارز کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جملے ہیں تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا ہم سے پہلے والوں کے لئے ہمارے بعد والوں کے لئے وہ دن عید کا ہوگا جس دن دسترخان اترے گا میاں دسترخان کے اترنے کا دن عید کا ہو سکتا ہے تو آمنہ کے لال کے آنے کا دن عید کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ الحمدللہ ہم فخر سے یہ کہتے بھی ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے بہت سارے لوگ صرف ہم سے یہ کہتے ہیں میلاد منانا کہاں سے ثابت کہاں سے ثابت اگر تھوڑے سی عقل کا استعمال کریں تو وہ اس طرح کے اترازات نہیں کریں گے اور جو لوگ اترازات کرتے تھے بیچارے سعودی ریال کی وجہ سے اب سعودی بھی بدل چکا ہے اب ریال نہیں آتے اب ریال بھی نہیں آتے انہیں ڈالر دھوننا پڑے گا یا پاؤنڈ دھوننا پڑے گا ریال والا دین ختم ہو گیا ابھی ریال والا مذہب اب سینیما تھیٹر چلا رہا ہے اب ریال والا بیچ بنا رہا ہے جو پہلے شرک و کفر اور بیداج کے فتوے جہاں سے سادر ہوتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے اب تو وہاں یہ بحث ہی نہیں ہے ڈسکس ہی نہیں ہے حرم کے اماموں کو گونگا کر دیا گیا ہے وہ ممبر پر کھڑے ہوں اور اتریں بس اور کوئی کام نہیں ہے جو ہرا ہے سب اچھا کوئی تنقید تک نہیں کر سکتا تو آج وہاں کی پرورش سے پلے ہوئے بہت سارے لوگ جو یہاں پر منڈلاتے رہتے تھے تو ابھی جو انکم سورسس بند ہو گئے تو اب وہ شرک اور بیداد کے فتوے بھی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ اور کل بھی اہل سنت و جماعت یہی کہتے تھے کہ میلاد منانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً مستحب ہے مستحسن ہے سباب کا کام ہے جسے حضور کی آمد کی خوشی ہو وہ کرے گا بلکل کرے گا اور ایک اہم بات ایک اہم بات لگتے ہوئے میں کر کے چلا جاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا اس لیے بھی ضروری ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے آپ کو قرآن پاک میں پڑھ کر کے بتا دوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو یہ کیوں کہا قل انما انا بشرم مثلکم یوعا اے محبوب آپ فرما دے میں تمہاری طرح بشر ہوں یہ آیت تین جگہ آئی قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ فرما دے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں کیوں اور اتنا ٹکڑا لے کر کہ بہت سارے وہ کہتے ہیں دیکھو رسول ہماری طرح کے بشر ہیں رسول ہماری طرح کے بشر ہیں یہ کبھی کتے کو جا کر نہیں کہتے کہ دیکھ کتہ تو بھی میری طرح ہے تیری بھی ایک ناک ہے میری بھی ایک ہی ناک ہے تیرے بھی دو کان ہیں میری بھی دو کان ہیں برابری کا مطلب صرف ظاہر کو دیکھنا نہیں ہوتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ حکم ہوا کہ آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ موجزات ایسے تھے موجزات جسے دیکھ کر کہ عام انسان خدا نہ سمجھ لیں جیسے عیسیٰ علیہ وسلم دنیا میں جو آئے بغیر باپ کے آئے ان کی ماں حضرت بی بی مریم کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں پوری زندگی بھر اس طرح ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی چانے والے محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ عیسیٰ علیہ وسلم کو خدا ہی سمجھنے لگ گئے یا خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے عزیر علیہ وسلم کی بات میں نے کہا ابھی دو دن پہلے تفسیر میں سنا سو سال اللہ نے ان کو سلایا پھر اٹھایا پھر وہ واپس اپنی قوم میں آئے تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ سو سال کے بعد بھی جوان ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ہے تو عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر کہ قوم کبھی کیا کرتی الگ الگ عقیدے بنا لیتی میاں وہ تو عیسیٰ علیہ وسلم کا ایک موجزہ ہے عزیر علیہ وسلم کا ایک موجزہ ہے یہاں میرے رسول کے تو پل پل موجز ہیں ہاں ہر گھڑی موجز ہیں تو یہ سارے موجزوں کو دیکھ کر کہ کوئی یہ نہ کہے یہ رسول کیسا ہے اس کے چاند پہ بھی چلتی ہے سورج پہ بھی چلتی ہے چاند کو کہے تو پھٹ جائے سورج کو کہے تو ڈوبنے کے بعد نکل آئے تو یہ خدا تو نہیں ہے تو اللہ تعالی نے حکم کیا فرمائے آئے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں یہ بات میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ سنیوں یہ بات ہمیشہ کان کھول کر سن لینا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی بھی ہم رسول کو شریک نہیں کر سکتے نہ ہی نبی کا درجہ خدا تک بڑھائیں گے کبھی نہیں اللہ اللہ ہے ہاں رسول پاک اس کے محبوب ہیں خدا نہیں ہو سکتے خدا نہیں ہو سکتے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا اور جو لوگ تم کو یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم نبی کو خدا کے برابر کہتے ہو خدا کے برابر تم نبی کو بنا لیتے ہو یعنی جیسے اللہ کو مانتے ہو ویسے رسول کو بھی مانتے ہو دونوں کو برابر مانتے ہو ان کے لئے یہ جواب ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں کیوں میلاد اس کی منائی جاتی ہے جو پیدا ہوتا ہے اور رسول پیدا ہوئے خدا کی کبھی میلاد منائی کیوں خدا کبھی پیدا نہیں ہوئا لم یلید ولم یولد ہمارا عقیدہ ہے نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا خدا کی ولادت کا دین نہیں آسکتا نہ ہی اس کا میلاد ہو سکتا ہے رسول کا میلاد سنی منا کر یہ بتاتے ہیں کہ رسول پیدا ہوئے ہیں اور ہم رسول کو خدا کے برابر نہیں مانتے ہیں یہ میلاد بھی جو ہے شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ کہیں کوئی انجانے میں یہ نہ سمجھ لے کہ رسول بھی خدا کے برابر ہے نہیں ہم بار بار میلاد منع کے بتائیں گے رسول پیدا ہوئے تھے اور خدا پیدا نہیں ہوتا اخیر میں میں اتنا ہی کہوں گا میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدہ نہیں ہے یہ عقیدہ ہے بہرحال سور مائدہ کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں سور مائدہ میں اہم آیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی العوضی فکعنما قتل الناس جمعا جس نے ناحق کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا پورے دنیا کے انسانوں کا قتل کیا ومن احیاہا فکعنما احیانا سجمعا اور جس نے کسی ایک کو بچایا کسی ایک کی زندگی کی حفاظت کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا اتنی بات یاد رکھ لینا کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے قتل ہوا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا گناہ ہے مرڈر کرنا قتل کرنا اسلام میں اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے ناحق ناحق ہاں حق کے ساتھ کچھ جگہوں پر ہے کچھ جگہوں پر ہے وہ قتل و قتال کی باتیں جب آئے یا جہاد کے معاملات آئیں تو وہاں پر میں کبھی ذکر کروں گا لیکن ناحق کسی کو قتل کرنے کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا اور اسی طرح سے میں یہ بات بھی بتا دوں حدیث پاک میں ہے آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا حابیل اور چھوٹا بیٹا قابیل ان دونوں میں لڑائیاں ہوئی عورت کو لے کر کے دونوں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے یہ دنیا کی پہلی داستان ہے آدم علیہ السلام آئے ہیں اور ترنت ابھی اولاد اور نسل شروع ہو رہی ہے سب سے پہلا جھگڑا جو دنیا میں ہوا ہے وہ عورت کی وجہ سے بڑا اور چھوٹا دونوں ایک ہی خاتون کو اپنانا چاہتے تھے لیکن وہ حق حابیل کا تھا قابیل کا نہیں چھوٹے کا نہیں تھا وہ بڑے کا حق تھا آدم علیہ السلام نے کہا بھی تھا یہاں تک کہ دونوں کو حکم بھی ہوا یہ بھی ذکر یہ سورہ مائدہ میں موجود ہے یہ پورا ذکر موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ ایک کام کرو قربانی کرو ایک جانور اور کھلے میدان میں رکھو جس کی قربانی قبول ہو گئی سمجھ لو وہ حق پر ہے قربانی قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ قربان کیے ہوئے جانور کو اٹھا لے جاتی یعنی وہ جانور غائب ہو جاتا آگ میں تو جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے اس کا حق ہے تو ہوا یہ کہ دونوں نے قربانی کی قابل نے بھی اور حابل نے بھی اور کھلے میدان میں اپنی قربانیاں رکھ دی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آئی اور حابل کی قربانی قبول ہو گئی یعنی بڑے بیٹے کی شادی کرنے کا اختیار بڑے کوئی تھا اب قربانی سے بھی پتا چل گیا کہ حق پر یہ حابل ہی ہے تب بھی یہ قابل ماننے کو تیار نہیں تھا عورت یہ ایک ایسے فتنے کو جنم دیتی ساری عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں عورت کا یہ ایک ذریعہ ایسا بن جاتا ہے جس میں بڑے بڑے بھسم ہو جاتے ہیں کئی لوگوں کے تقوی ختم ہو جاتے ہیں تو قابل نے کہا کہ نہیں یہ میرا ہی حق ہے میں ہی اپنا ہوں گا میں ہی نکاح کروں گا میں ہی شادی کروں گا جھگڑا اتنا بڑا آدم علیہ السلام کچھ دنوں کے لئے باہر تھے تو عبلیس وہاں سے اپنی ڈیوٹی شروع کرتا ہے سب سے پہلے انسانوں کو گمراہ کرنے کا جو اس نے شروعات کیا قابل کو آ کر کے اس نے طریقہ بتایا ایک بڑا پتھر لے لے اور حابیل کے سر پہ مار دے وہ مر جائے گا ختم ہو جائے گا اب تک کسی کی موت دنیا میں ہوئی نہیں ہے نہ ہی مردر ہوا ہے نہ قتل ہوا ہے اور پتا بھی نہیں کیسے قتل ہوتا ہے کیسے مرتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا شیطان نے سب سے پہلے یہ طریقہ بتایا تو قابل نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور اپنے بڑے بھائی حابیل کو وہ ایک جگہ بیٹھا تھا پیچھے سے جا کر سر پر دے مارا پتھر کی چوٹ لگتے ہی وہ گر گیا اور وہیں انتقال کر گیا مات ہو گئی حابیل کی اب اس کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ مرے ہوئے کے ساتھ کرنا کیا ہے قرآن کہتا ہے فَبْعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ بِالْعَرْضِ لِيُّرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْعَتَ خِي اللہ نے قوے کو بھیجا دو قوے لڑتے لڑتے آئے اور ایک دوسرے کو ٹھونگ مار رہا تھا مارتے مارتے ایک قوے نے دوسرے کو گرا دیا دوسرا مر گیا یہ قابل بیٹھا دیکھ رہا تھا قوہوں کے جھگڑے کو اور اپنے بھائی کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ مری ہوئی ایک لاش ہے کیا کیا جائے تو قوہوں کو سامنے اس نے دیکھا لڑتے لڑتے ایک قوہ مر گیا دوسرے نے کیا کیا قوے نے جلدی سے اپنے پیروں سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی زمین کی اور دوسرے قوے کو گڑے میں داخل کر دیا اور پھر اس پر مٹی پھیر دیا یہ طریقہ دیکھ کر کے قابل نے پھر اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ سیکھا قرآن کہتا ہے پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا یہ سب سے پہلا قتل دنیا میں ہوا ہے سب سے پہلا مڈر ہوا ہے اور سب سے پہلی موت اب حدیث رسول میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے قتل کرنے والے کو تو گناہ ہے ہی لیکن ہر قتل کا گناہ قابل کو دیا جائے گا ہر قتل کا گناہ قابل کو ہوگا کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ قتل والا اس نے شروع کیا اسی لیے اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے نظر کر دوں رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من سن سنت حسنت فلہو اجرها و اجر من عمل بھیا جس نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا اللہ تعالیٰ اس ایجاد کرنے کا سواب بھی اسے دے گا اور جتنے عمل کرتے رہیں گے ان سب کا بھی سواب اسے دیا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی ان کو سب کو ملتا رہے گا لیکن جس نے شروع کیا اس کو بھی ملے گا اس کو سب کے برابر ملے گا ومن سن سنتا سیئتا فلہو وزر من عمل بھیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا ایجاد کیا تو اس برا کرنے کا گناہ تو ہے ہی لیکن اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ گناہ کرتے جائیں گے ان سب کا گناہ بھی اس ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گے سوچو اے نوجوانوں کئی لوگ ایسے ہیں جو نت نئے کام شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پورے نوجوان اس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ آج تم بے سطر ہو کر کے گھومنے لگے کپڑے پھاڑ کر کے سطر دکھا کر کے گھومنے لگے تو تم تو یہ سوچتے ہو یہ فیشن ہے لیکن تمہیں اندازہ نہیں کتنے بچے اس کی نقل کرتے ہیں تمہیں دیکھ دیکھ کر کہ جتنے بچے نقل کریں گے جتنے حرام کرتے رہیں گے ان سب کے حرام کا گناہ تمہارے سر پر آئے گا شروعات تم نے کی ہے شروعات جس گناہ کی بھی تم کرو گے اس کا گناہ بہت طویل ہے اسی طرح سے کچھ لوگ ہسی مزاق میں کچھ ایسے کاموں کی ابتدا کر جاتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ اس کی تقلید کرتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں یہ گناہ ہے اور اس گناہ کا وبال اور اس کا پورا بوجھ شروع کرنے والے پر ہوتا رہے گا اس لیے میرے عزیزوں خدارہ خدارہ کبھی اپنی طرف سے کوئی ایسا برا کام مت ایجاد کرنا کہ جو کنٹینیو ہو جائے اور پھر تمہاری نقل کرتے کرتے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے ہو سکے تو کوئی ایسا نیک کام شروع کر کے جاؤ کوئی ایک نیک کام شروع کر کے جاؤ کہ جتنے وہ کام کرتے جائیں گے وہ سب کا سواب تمہیں ملتا رہے گا ہم نے دیکھا ہے بزرگوں نے جو بھی کرنا شروع کیا تو کوئی نہ کوئی نیکی ہی ہمارے معاشرے میں ڈالی ہے کوئی نہ کوئی نیکی ہی شروع کی ہے آج پوری دنیا میں میں جہاں جہاں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں ہندوستان بھر کے ہر خطے میں ہر علاقے میں چھوٹی چھوٹی گلیوں سے بھی بچے نکلتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں تو لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ یہ نعرہ لگاتے ہیں اس نعرے کو دینے والا ایک مرد قلندر خادم حسین رضی سب کو پتا ہے دنیا جانتی ہے ایک نئے کام کی ابتدا کیا تھا اور وہ تو قبر میں سورہ علاقوں جو نعرہ لگاتے ہیں سب کا ثواب اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا ہو سکے تو کچھ ایسا کرو کہ جس سے تمہاری قبر میں عجر کا سلسلہ کنٹینیو ہو جائے ایسا نہیں کہ گناہوں کی شروعات کر دیا نعوذ باللہ من ذالک کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کو جو کچھ بھی ملا ہے ارے بڑے پڑے لکھے نوجوان ان کی پوری راتیں ان کا پورا دن ٹک ٹاک پہ گزرتا رہا ہے مجرے کرنے میں ننگے ہونے میں نئے نئے نت نئے کام شروع کرنے میں ایسے ایسے نوجوانوں کو دیکھا جو مخنص بننا پسند کر ہی جڑا بننا پسند کرتے ہیں صرف لوگوں کو ہسانے کے لیے دکھانے کے لیے مرد عورتوں کا لباس پہن کر کے عورتیں مردوں کا لباس پہن کر کے ناچ کر کے دکھائے ہم نے پوچھا یہ کیا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہا بس منورنجن ہے کہا پھر تیار نہ ہو قبر میں سارے منورنجن کے لیے جتنوں کو تم نے تباہ و برباد کیا جتنوں کے اخلاق کو تم نے ختم کیا ان سب کا بھی وبال تمہارے اوپر ہوگا حدیث رسول ہے برے کام کی ابتداء تم سے نہ ہونے پائے کوشش یہ کرو کہ تم راستہ چلو تو بچے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سب نقل کریں گے ایڈاپ کریں گے ہر چیز کو کیپچر کرتے ہیں تو کوشش یہ کرو کہ ہماری اچھی چیزیں ان بچوں میں منتقل ہو جائیں برائیاں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ برائیاں ایجاد کرنے کی بجائے ہمیں اچھائیوں کی ایجاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے جو آیت ذکر کی آپ کے سامنے جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری دنیا کا قتل کیا اس تفسیر میں ایک بہت ہی پیاری حکایت مولا علی کرنم اللہ و جہوالکریم کے مطالق ملتی ہے حضرت علی کے زمانے میں ایک ایسا معاملہ پیش آیا ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا قتل ہو گیا ہے چاکھو وہاں پڑی ہے خون میں وہ لطپت ہے اور اس کے قریب ایک آدمی کھڑا تھا پولیس گزر رہی تھی اس زمانے کی جو پولیس رہی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے جو عمال تھے وہ گزر رہے تھے سیپائی دیکھا ایک آدمی کا قتل ہوا ہے تازہ خون بے رہا ہے چھوڑی ہے اور ایک آدمی ہے وہاں پر اس کو پکڑ لیا وہی قاتل ہے کوئی اور تھا ہی نہیں آس پاس کوئی نہیں تھا اس کو پکڑ لیا وہ اس وقت اسے لئے پکڑا کہ ظاہری حالات تو یہی بتا رہے تھے کہ وہ قاتل ہے یہ اس زمانے کی بات ہے یہاں تو ایسا ہے کہ دلی میں ہو جائے تو یہاں کرنا ٹک میں آکے اٹھا لے جائیں گے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی چاہے نشان نہ ملے اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ قاتل جو ہے کوئی نظر نہیں آیا سوائے اس ایک آدمی کے اس کو پکڑ کر لیا گیا حضرت علی کررم اللہ وہ جہول کریم کی بارگاہ میں تو پھر وہاں پر فیصلے میں ثابت ہو گیا کہ اسی نے قتل کیا کیونکہ سپاہی جو تھے وہ گواہی دے رہے تھے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اس کے جسم پر خون کے دھبے بھی تھے اور کون ہوگا تو بہرحال حضرت علی نے فیصلہ سنایا کہ قاتل ہے اس کی سزا قتل ہے قصاص میں قتل ہوگا اب اس کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا تھوڑی دیر گزری تھی کہ عدالت میں ایک شخص دوڑتا دوڑتا آیا اور آیا اس نے کہا کہ امیر المومنین وہ شخص ناحق مارا جا رہا ہے وہ پھانسی پر چڑھ رہا ہے ناحق وہ قاتل نہیں ہے آپ اسے چھوڑ دیں آزاد کر دیں حضرت علی نے پوچھا پھر قاتل کون ہے اس نے کہا میں ہوں میں نے قتل کیا لیکن میں وہاں سے ایسے غائب ہو گیا تھا کہ یہ شخص موجود تھا اس نے چھوری بھی اٹھائی اور اس کے ہاتھ پر خون سے لال بھی تھے لیکن اصل میں مجرم ہوں اسے چھوڑ دیں مجھے اس پر ترس آ گیا کہ ناحق وہ مارا جا رہا ہے اس لئے میں حاضر ہو گیا اسے چھوڑ دیں حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا اب جو اصلی قاتل تھا اسے پکڑا گیا اس کو لایا گیا اب ظاہر سی بات ہے اب یہ اقبالی مجرم ہے اقراری مجرم ہے تو اس کو جب سزا سنائی جا رہی تھی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی حضرت علی کے صاحب ساتھ عمر اس وقت جو بھی رہی وہ جوان تھے آئے دربار میں کہا کہ امیر المومنین اس شخص کو بھی آزاد کر دیجی اس شخص کو بھی آزاد کر دیجی آپ معاف کر دیجی کہا کیسے ایک قاتل کو کیسے آزاد کیا جا سکتا ہے تب حضرت امام حسن نے اسی آیت سے استدلال کیا دلیل میں یہ آیت پیش کیا ابباجان کیا ہم نے قرآن میں یہ نہیں پڑا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی ایک کا قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا تو قاتل کو سزا تو ہونی ہے لیکن آگے رب نے یہ بھی فرمایا جس نے کسی ایک کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا اس ایک بندے نے نہ حق مرنے والے کو بچا لیا آپ کے ہاتھوں وہ پھانسی پر چر جاتا نہ حق مرتا اس کو اس نے بچایا اس بچانے کی وجہ سے اس کو آپ آزاد کر دیجی فیصلے میں اس شخص کو آزاد کیا گیا میرے عزیزوں یہ آیت کریمہ سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ اسلام نہ کبھی آتنگ نہ دہشت نہ ٹیرر جیسے الفاظ کا اپیوک کرتا ہے استعمال کرتا ہے اور نہ یہ ہم نے کبھی اپنی ڈکشنریوں میں اس کو دیکھا ہے قتل اور ڈرانا دھمکانا یہ دنیا کے حصے میں ہے اسلام کے دامن میں نہیں ہے الحمدللہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے لوگ پڑے لکھے کم ہیں اور جو میڈیا بتا دے اس کو آمن نہ صدق نہ کر جاتے ہیں ہاں صبح سے شام تک یہ بھوک رہے ہیں صحیح ہوگا دیکھ 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 کر کے کچھ لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہوگا ان کا کام یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو سو بار بولتے جائیں بولتے جائیں میاں یہ میڈیا کب بکرے کو کتہ بنائے اور کب کتے کو بلی بنائے تمہیں کچھ نہیں پتا چلے گا تم تو مانتے رہ جاؤ آپ نے سنا ہوگا ایک شخص بازار سے بکرہ خریدا تین لوگوں نے تیہ کر لیا تھا کہ اس کو ہڑپنا ہے لیکن پلاننگ کیسے کی تھی چار لوگ تھے چاروں تھگیوں نے برابر برابر فاصلے پہ راستے میں کھڑے ہو گئے بکرہ خرید آئے بچہ رہا بھولا آدمی لے جا رہا ہے گھر پہ پہلا والا اس سے کہتا ہے میاں کتہ کتنے کا خریدے جھگڑنے لگ گیا کہ بے حکوف ہے کتہ لگ رہا ہے تجھ کو یہ بکرہ ہے مارکٹ سے ابھی خرید لائیا ہوں آنکھیں ہیں یا کیا ہے تیری بہت جھگڑا کیا بہرحال پہلا والا تو چلا گیا آگے وہ چلا تھوڑی دیر کے بعد راستے میں دوسرا والا تھا وہ بھی انجان بن کے کھڑا تھا گزرتے گزرتے اس نے کہا میاں کتہ تو بڑا اچھا ہے تمہارا سیم وڈ سیم وہی بات کا تو پھر اس کو غصہ آیا کہ بھائی یہ کتہ کیوں کہہ رہا بکرا ہے لیکن دل میں تھوڑا سا ہونے لگا پہلا والا بھی بولا یا دوسرا والا بھی بولا اس کے بعد پھر اس سے بھی دھوڑا تو جھگڑا ہوا آگے بڑھا تیسرا بھی برابر پوائنٹ پہ کھڑا تھا ایک دوسرے کی کوئی شکل ملتی جلتی نہیں ہے لباس نہیں ہے راستہ الگ ہے تیسرا بھی ملا اور کہا میاں کتہ کتنے کا خریدے بہت اچھا کتہ ہے اب اس کا شک بڑھ گیا میری آنکھیں تو کہیں اندھی نہیں ہیں میں بکرا لائیا تھا کہ کتہ لائیا وہ ٹٹول ٹٹول کر کے دیکھنے لگا کہی دھوکہ مجھے تو نہیں ہو رہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تین تین لوگ وہ بھی راستے میں الگ الگ سب کتہ ہی بول رہے ہیں بکرا نہیں کہہ رہے اس کو بہت دل میں یہ ملال ہونے لگا کہ مجھے میری آنکھوں میں کچھ ہو گیا ہے آگے گھر قریب تھا کہ چوتھے نے آخری کیل ٹھوک دی چوتھے نے کہا میاں کتہ تو بہت اچھا ہے کتنے کا کتہ خریدے اب بیچارہ وہ بکرا چھوڑ کر بھاگا نہیں مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے ایک آدمی بولتا دو بولتے یہ چار چار لوگ اس کو کتہ ہی بول رہا ہے یہ بکرا نہیں ہے یہ کتہ ہے یہ ساری میڈیا اسی طرح کتہ بنا رہے ہیں اسی طرح کتہ بنا رہے ہیں تمہارے پاس بکرا ہے لیکن بار بار جب کتہ کتہ کہا جاتا ہے تو لگنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پاس بکرا نہیں ہے میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا یہ دن میں سو مرتبہ تصویر پڑھیں تمہارے لئے تمہارے خلاف تب بھی قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے استقامت والے ہوتے ہیں استقامت ہاں ان پر تو بجلیا گیرے کہ پہاڑ گیرے یہ ٹس سے مس نہیں ہوگا بلکہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے محمد سچے رسول ہے اور اسلام پر اس کا کوئی شک نہ ہو تو بہرحال میں جو بات ارز کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قتل کے معاملات کو لے کر قتل کے معاملات کو لے کر جو پروپیگنڈا پھیلائے جاتا ہے اگر میں آکڑے رکھو نا تعداد رکھو تو حیرت میں آنکھیں پھٹی رہ جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل جو غزوات ہوئے ہیں جنگیں سترہ ہیں حضور نے دس سال میں کتنی جنگوں میں شرکت کی سترہ اور پورے ٹوٹل سترہ جنگوں میں کتنے لوگ مرے تھے کتنے لوگ پورے ٹوٹل سترہ جنگوں میں سترہ غزوات میں جو مخالف پارٹی کے لوگ مرے ہیں ان کی کل تعداد دو سو ارتالیس ٹوٹل کتنی دھائی سو کے قریب دس سال کے اندر مرے ہیں دس سال کے دھائی سو پوری کاؤنٹ کریں گے اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ دنیا کو جو امن کا پارٹ پڑھاتے ہیں ورلڈ وار فسٹ ورلڈ وار سیکنڈ جو دنیا کی سب سے بڑی جنگیں ہوئی ہیں نا دنیا کی جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کتنے مارے گئے اس میں پتا ہے آپ کو ورلڈ وار فسٹ جو انیس سو بیس کے قریب تھی اس میں تین کروڑ لوگ مارے گئے تھے تین کروڑ اور ورلڈ وار سیکنڈ میں پانچ کروڑ لوگ اتنے مارے گئے ہیں اور یہاں دھائی سو اور اسلام پھر بھی قتل والا ہے انہوں نے لاشوں کے امبار لگا دیئے پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے آج صرف دس سال ہونے کو آگئے ملک شام میں آٹھ لاکھ لوگ مارے جا چکے ان کی جنگوں میں آٹھ لاکھ لوگ عراق میں بھی وہی یمن میں بھی وہی افغانستان میں بھی وہی پوری دنیا میں لاشوں کا امبار بچھایا ہے امریکہ نے اور اس کے اتحادی فوجوں نے لیکن کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ ٹیرریسٹ ہیں یہ نہیں کہا جاتا یہ جہاں اترتے ہیں بموں سے مار مار کر پوری زمینوں کو بنجر کر ڈالتے ہیں عراق میں اگر آپ کو جانا ہوگا آپ دیکھنا پندرہ بیس سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں ایک بڑا گراؤنڈ تھا باغیچہ تھا اور اب ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو وہ پورا باغیچہ قبرستان ہے پیر رکھنے کی جگہ نہیں اتنی قبریں ہیں وہاں پورا میدان قبروں سے بھر گیا ہے نئے نئے میدان تو انہوں نے قبرستان میں بدل دیئے اے مسلمانوں ذرا متعلق کرو دنیا یہی ٹھگی بنا رہی یہ ٹھگی ہے خود کا دامن ناپاک ہے قتل سے ان کے خون ان کے ہاتھ رنگے ہیں لیکن دنیا اسلام کو اور مسلمانوں کو قاتل بتانے میں کوئی شوشہ نہیں چھوڑتی کوئی شوشہ نہیں چھوڑتی الحمدللہ یہاں دین اسلام میں جانوروں کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے ہاں یہ بات یاد رکھ لیں ہر چیز کا حساب ہونا ہے جو قتل ہوئے جنگوں میں وہ ظاہر سی بات ہے وہ اصول تھے کہ جس نے تلوار اٹھایا اس کے خلاف جنگ تھی باقی کسی کے لئے نہیں گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو جا کے مارنے کا حکم نہیں ہے کسی پر جا کر اٹیک کرنا سوسائیڈ بم لگانا یہ اسلام کی طریق ہے ہی نہیں لہٰذا اس تھیوری کو ہمیشہ سمجھا کریں دنیا جو پڑھا رہی ہے وہ غلط ہے قتل کے ساری داستانیں انہوں نے لکھی ہے اسلام کا دامن اس سے پاک ہے الحمدللہ قتل کی یا مرڈر کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہاں چند جماعتیں جو ابھی پوری دنیا میں مسلمان نام سے پنپتی ہیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں چاہے وہ آئی ایس آئی ایس ہو یا پھر لشکر یا کوئی دوسری تنظیم ہے جو ناحق مسلمانوں کا خون بہاتی ہیں یا ناحق کسی پر اٹیک کرتی ہیں اسلام کا یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں اور یہ حقیقت میں انہی کے پالے ہوئے لوگ ہیں انہی کے پالے ہوئے لوگ ہم نے عراق میں سنا بھی ہے معلوم بھی کیا ہے یہ آئے کہاں سے تھے یہ آئی ایس آئی ایس اور دائش یہ صاحب کے سب انہی یہودیوں اور امریکہ کے پیدا کیے ہوئی جماعتیں تھیں ان کو سپورٹ وہی سے تھا باقی ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک عیسائی پادری گزر رہا تھا اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ کار میں توجہ چاہتا ہوں بہت اہم بات ہے وہ کار میں جا رہا تھا اور کچھ گن لے کر کے کھڑے تھے گن لے کر کے بڑی بڑی داریاں تھی اسلامی لباس تھا اور وہ جس کو دیکھو اس کو مار رہے تھے راستے میں بیچ راستے میں اس عیسائی پادری کو بھی روک دیا انہوں نے دو بیٹیاں بھی تھی اس کے ساتھ اتارا کہا کہ تُو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اس نے کہا میں مسلم ہوں اس نے کہا میں مسلم ہوں کہا تو پھر قرآن پڑھ کے دیکھا تو اس نے پڑھنا شروع کیا بائبل پڑھا ہو سکے عربی میں جو بائبل تھی وہ پڑھا پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تمہارا راستہ ٹھیک ہے کلیر ہے وہ آگے چل پڑھا اس کی بیٹیاں پوچھنے لگی بابا آپ کو تو قرآن آتا نہیں آپ تو بائبل پڑھیں اس کے سامنے اس عیسائی نے کہا بیٹا میرا یقین ہے قرآن کا پڑھا ہوا اگر ہوتا تو ایسا ظالم کبھی نہیں ہوتا اس کو قرآن آتا ہی نہیں مجھے یقین تھا اور قرآن اگر آتا تو ایسا ظالم نہیں بنتا کہ راستے میں کھڑے ہو کر ناحق لوگوں کا قتل کر رہا ہوتا یہ عیسائیوں کا بھی یقین ہے کہ قرآن کا سمجھنے والا کبھی قاتل نہیں ہوتا ظالم نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کی دنیا سے ہمیں آزاد فرما ہے اخیر میں سورِ انعام کی ایک آیت ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورِ انعام میں بڑی حوصلہ افضائیت ہے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْعَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَتِيرُ بِجَنَاعِهِ اللہ تعالی نے فرما اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ اِنْتُمَّا إِلَىٰ رَبِّهِمْ تُحْشَرُونَ مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ اللہ تعالی فرماتا ہے پوری زمین میں کوئی رینگنے والا جانور ایسا نہیں یا آسمان میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں کہ ان کی اللہ نے جماعت کی جماعتیں نہ بنائی ہو اور سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اور تم سب کو اللہ کے حضور لوٹایا جائے سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے اب رزق کا جو معاملہ ہے اس کو میں کہتا ہوں سراخ میں رہنے والی چھوٹیوں کو بھی اللہ تعالی رزق پہنچاتا ہے آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے بعض جاہل جو ہے رمضان سے پہلے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کا اسلام سے تعلق نہیں یا پڑے لکھے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ کا مطلب خزانے میں بچت کے لیے مسلمانوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے کہ صبح بھی مت کاؤ دوپر میں بھی بت کاؤ شام تک بھوکے رہو تاکہ اللہ کے رزق کے خزانے میں تھوڑی بچت ہو جائے ظالموں تمہیں کیا پتا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے رزق کے خزانے کتنے وسیع ہیں تمہیں پتا ہے اس کیلئے ایک مثال میں دے دیتا ہوں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی ہواوں کو بھی اللہ نے ان کے تابعے بنایا تھا ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ مولا ایک دن میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے ساری مخلوق تیری جتنے بھی ہیں سب کو میں ایک دن کھلانا چاہتا ہوں اس میں پریندے بھی کیڑے بھی جانور بھی جنات بھی مچھلیاں بھی انسان بھی ساری مخلوق جو جو کھاتے ہیں سب کو ایک دن میری طرف سے دعوت اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے سلیمان تم کھلاو اب سنو حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بہت بڑے زمین جہاں تک نظر ڈالو کھالی زمین تھی اس کو منتخب کیا اور ایک مہینے سے وہاں تیاری شروع ہو گئی ہر طرح کے کھانے وہاں پر جمع کی جانے لگے اناج سب کے الگ الگ پریندوں کے الگ جانوروں کے الگ جنات کے الگ مچھلیوں کے الگ جس کا جو رزق چلتا تھا دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کی دعوت تھی ایک دن اور پکایا بھی جا رہا تھا وہ اللہ کے نبی تھے اور پکاتے رہے اور جس دن دعوت کا آیا نا اعلان ہو گیا تھا کہ سارے لوگ آج اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے ہاں کھانے کے لئے چلیں گے تو ابھی دوپہر کے وقت دعوت تھی صبح کے وقت یعنی دوپہر سے پہلے سمندر سے ویل مچھلی جو ہوتی باہر نکلی کہا کہ اے اللہ کے نبی میرا حصہ مجھے دے دیجئے کہا ابھی وقت ہے سارے آئیں گے تب تیرا حصہ بھی دے دیا جائے گا اس نے کہا میں بھوکی ہوں میرا حصہ مجھے پہلے دے دیا جائے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تیرا حصہ تو کھال اس ویل مچھلی نے مو کھولا اور سارا کھانا ایک ہی ساتھ کھا گئی جتنا بچا پکا تھا جتنا بنا تھا پورا کھا گئی ایک لکمہ میں نگل گئی اور اندر چلی گئی اور باقی مخلوق جو دعوت میں آنے والی ہے سب کا دھرہ کا دھرہ رہ گیا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے ارز کیا یہ محلہ میں تو ساری مخلوق کو کھلانی کا انتظام کر رہا تھا یہ تو ایک مچھلی کھا گئی رب تعالیٰ فرماتا اے سلیمان اس مچھلی کو اس طرح کے دن میں تین بار میں لکمے دیا کرتا ہوں اور وہ ایک نہیں سمندر میں لاکھوں کی تعداد میں اس کے برابر مچھلیاں ہیں ان سب کو میں دن میں اتنے لکمے دیتا ہوں اور باقی مخلوق تو باقی مخلوق ہے میرے عزیز و اندازہ کر سکتے ہو اس کی رزق کی وساط کیا ہے اس کے خزانے کی وساط کیا ہے رمضان لوڈ شیڈنگ کے لئے نہیں ہے یہ تمہارے تقویے کے لئے ہے تمہاری بیماریوں کو دور کرنے کے لئے ہے لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے رزق کا مالک ہے اور رزق کی فکر کرنے کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا وہ رزق تمہیں مل کر رہے گا تم رزاق کی رزاق خیال کرو رزق وہ ایسی ہی پہنچا دیا جائے گا اقبال نے یہی کہا کہ رزق کی تو فکر ہے اور رزاق کو بھول گیا انسان اور حضرت علی فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما قدر ایکون اپنی فکروں کو بہت زیادہ مت کر جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا تم رزق کی خاطر نمازیں بھی چھوڑ رہے ہو قرآن بھی چھوڑ رہے ہو تراوی بھی چھوڑا نہیں دکان میں بیٹنا پڑتا ہے تم کو ایسا لگتا ہے کہ سارا رزق تمہارے دکانی دیتا ہے سارا رزق تمہارے جوابی دیتی ہے اگر اللہ بند کر دے ایک دروازہ پوری دنیا مل کر دروازہ نہیں کھل سکی وہ مالک ہے وہ رزاق ہے لہٰذا تم رزق کے لئے تلاش سے پہلے اللہ کی رزا اور رزاق کی رزا کی طرف آؤ رزق کے خزانے اور دروازہ اللہ ویسی ہی کشادہ فرمائے گا مولا کریم محتاجی سے ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سلام